مرکزی وزیر شریبندارو دتتریہ نے مزدونوں کے معاملات میں ہمدردانہ روائیہ اکتیار کرتے ہوئے حکومت سے ان کے لیے بہت سارے مطالبات بنوائے تھے ایمپلوائیز پراویڈن فنڈ کے تعلق سے بھی حالیہ بہت سارے ایکاؤنٹس انہوں نے کلوائے اب خبر آئی ہے کہ ای پی ایف کے لیے بنائے گئے اکٹ پلی مہدی پٹنمبر پٹنچیروں میں کچھ نئے ریجنل آفیسز کا افتہتہ مرکزی وزیر شریبندارو اباس نقوی نے انجام دیا بی دتتریہ کی تعریف کرتے ہوئے اس موقع پر مرکزی وزیر نے بتایا کہ مزدونوں کے ہمدرد صرف بندارو دتتریہ ہی ثابت ہوئے ہیں اس موقع پر بی جے پی کارکنوں کی کسیر تعداد بھی وہاں پر موجود تھی شہر حیدرباد میں گوشہ مہل حلقے کے منگل ہاتھ علاقے میں حکومت کی پانچ روپے میلس والے ایک سو پچانس میں ایک نئے مرکز کا افتہتہ آج ریاستی وزیر داخلہ این نرسیمہ ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر حیدرباد کے میئر بی رام مہن، ڈپٹی میئر بابا فہزی الدین اور زہریلی تقریریں کرنے میں مشہور بی جے پی کے متنازعہ ایم ایل اے راجہ سنگھ بھی موجود تھے ریاست تلنگانہ کے یوم تاسیز کے خصوصی خوشائن موقع پر حکومت تلنگانہ نے تی ویلٹ نام کا ایک ایسا اپلیکشن کا توفہ عوام کو آج دیا ہے جس کے ذریعے سے سارے ہی لوگ ریاست میں ہر قسم کا ٹرانسیکشن کر سکیں گے چاہے وہ بینک کا ہو یا اپنے دوست کا ہو یا کسی کاروباری سے نوٹ بندی کے بعد ہی سے ریاستی آئی ٹی کے وزیر شریک ای ٹی آر نے اس سلسلے میں اپنا ذہن لگا کر رکھا تھا بتایا جو آج اس اپلیکشن کے روپ میں عوام کے سامنے آیا ہے ٹرانسیکشن اینالیسٹ فینانچیل ٹیکنالوجی کمپنی نے اس خصوصی اپلیکشن کو ویجایہ بینک کے اشتراک سے ریاستی عوام کے لیے تیار کیا ہے کمیشنر ایٹ ایسٹ زون ٹاسفورز کی ٹیم نے شہر میں ڈرکس کے کاروبار میں ملوث تین افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے گریفتار کیے گئے لوگوں کے پاس سے پولیس نے ساڑھے چار سو گرام کیٹا مائن ڈرک اور ان کے پاس سے ان کے موبائلز کو بھی ضبط کر لیا مزید تحقیقات کے لیے گریفتار کیے گئے لوگوں کو ابزلگن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے خبر ہے کہ یہ گریفتاری ڈی سی پی ٹاسفورز بی لیمبارڈی کے سدارت میں عمل میں آئی چار منار کی پولیس اور کالا پتھر پولیس کے عدداروں کو کچھ خوفیہ اطلاعات ملنے پر دونوں ہی پولیس عدداروں نے مختلف جگہوں پر کالا پتھر میں اور چار منار کے علاقوں میں دھاوے کر کے سٹھا بازی میں مصروف مختلف گروہ کو پکڑا اور وہاں سے نقدرخم اور موبائلز وغیرہ کو ضبط کر لیا اے سی پی چکرورتی نے بتایا کہ ساماج کو صاف سترہ بنانے کے لیے پولیس آئندہ بھی اس طرح کے دھاوے کرے گی گریفتار کیا گئے سٹھے بازوں کے خلاف آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت کیز بنا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے ٹاپ سیلیکشن جیسا نام ویسا کام کمپیٹرز کی دنیا میں تحل کا مچانے آ گیا ہمہ اقسام کے کمپیٹرز سی سی کیمراز اور لیپ ٹاپ کے لیے ایک بار ہمیں موقع دیجئے اسکول اور کالیجز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹس لے جائیے ملے پلی ریان ہوتل کے بازو شہر ہیدرباد کا جگمگاتا نام ٹاپ سیلیکشن پروپریٹر سید راشد موجودہ ماحول میں سچی اور اچھی باتوں کو حکومت سے منوانا بہتی مشکلات کی نظر ہو گیا ہے کافی دنوں سے اسکول اور کالیجز میں منمانی فیس لیے جانے کے سلسلے میں حکومت کو بارہا توجہ دلائی گئی لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ ابھی تک نہیں نکل پایا لہٰذا آج پی ڈی ایس او کے طلبہ نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے روبرو زبردست دھرنا منظم کیا اور مانگے رکھی کہ انٹرمیڈیٹ کے داخلے کو آن لائن کریں اور اسکول اور کالیجز میں منمانی فیس پر کنٹرول کریں دیکھنا ہے اس دھرنے کے بعد حکومت اس سلسلے میں کیا ایکشن لیتی ہے شہر ہیدرباد کی جی ایچ ایم سی کی پہلی اسٹرننگ کمیڈی کی میاد آج ختم ہو گئی ہے لہٰذا سارے ہی لوگوں نے اس کی ایک اختتامی میٹنگ منقید کی جس میں بلدیا کے صدر بی جنادہ نڈی کے ساتھ میئر ڈپٹی میئر اور محکومے کے کئی آلہ ہوتے داروں نے شرکت کی اور بہت سارے نامکمل پراجیکٹس کو فورن اپرویل کے ساتھ اوپر بھیج دیا ساؤت انڈیا کے شہرت یہ افتہ کامینینی ہاسپٹلز کے ذمہ داروں نے اپنی خدمات کو کچھ اور وسط دیتے ہوئے آہندر پردیش کے ظلے انگول میں بھی بہت ہی آلہ پیمانہ پر لگ بھگ 350 بیٹس کی سہولت والے کامینینی ہاسپٹلز کی نئی عمارت کو عوام کے لیے آج پیش کیا ہے خبر ہے کہ ستر کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے بنائی گئی اس ہاسپٹل کا افتتہ مرکزی وزیر شریعہ مکین ایڈو نے کیا اس موقع پر ہاسپٹل کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ پورا اسٹاپ بھی وہاں پر موجود تھا ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر بھر سبرت سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر اس اتعاد بھی جہاز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغل پر آہدرباد پی ایم موڈی اپنے بیرونی ممالک کے دورے کے سلسلے میں اب رشیہ پہنچ کر سینٹ پیٹرز برد میں اس شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو کہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران ختم ہو گئے تھے بعد میں پی ایم موڈی نے وہی پر اٹھارویں انڈیا رشیہ اینیول سمیٹ کو مقاطب کرنے کے لیے پہنچے اس موقع پر روس اور بھارت نے اپنے ستر سادہ خدیم دوستانہ تعلقات پر پرجوش انداز میں اظہار کیا جمع کشمیر سے خبر ہے کہ شمالی علاقے سوکور میں سیکریٹی فورسس نے مبینہ دو دہشت گردوں کو مار گرایا ہے اور وہاں سے بھاری مقدار میں ہتیار بھی برامت کیے ہیں اس خبر کے چلتے فوجی جنرل بپن راوت فوراں وہاں پہنچ گئے ہیں اور حالات کا جائزہ لیا ہے جمع کشمیر کے نوشیرہ اور کرشنہ گھاٹے سیکٹرز میں پاکستان کی جانب سے لگاتار جنگ بندی کے خیلق برزیوں کی خبر آ رہی ہے اور یہ بھی خبر زوروں پر ہے کہ پاکستان کی لگاتار فائرنگ کا بھارتی فوج جواب دینے میں اپنا رنگ بھی دکھا رہی ہے لائن آف کنٹرول پر بگڑتے حالات کے پیش نظر مرکزی وزیر داخلہ شری راجنات سنگھ نے تری ٹائر بارڈر سیکریٹی سسٹم ملک میں لانے پر زور دیا ہے اور بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں پولیس بی ایس ایف اور انٹیلیجنس کا تال میل اب بہت ضروری ہو گیا ہے موڈی سرکار کے تین سال مکمل ہونے پر مرکزی وزیر خزانہ شری عرون جیٹلی نے کہا ہے کہ تین سالہ عرصے میں حکومت نے ملک کی معیشت کو کس طرح سے سمالا ہے یہ وہی جانتی ہے ملک میں نوٹ بندی کی گئی کالے چوروں کو پکڑا گیا اور پیمنٹس میں ڈیجٹائزیشن لائے گیا لہذا ان تمام معاملات کے تحت کچھ سالوں میں ملک پھر ترقی کر لے گا بھارت کی سی بی آئی پہلے ہی ملک کے پیسے ڈبا کر باہر بھاگنے والوں سے بہت پریشان تھی اب اندر والے بھی اسے پریشان کرنے لگے ہیں خبر آئی ہے کہ سی بی آئی نے ملک کے کارپریشن بینک سے دھوکہ دہی کرنے کے تین کیسز درج کیے ہیں ایک دلی بیس پرائیویٹ کمپنی کے لوگوں نے کروڑوں روپے کے معاملے میں کارپریشن بینک کو دھوکہ دیا تھا ملک کے یونین پبلک سرویس کمیشن کے سویل سرویسز دوہزار سولہ کے امتحانات کے نتائش کا اب اعلان کر دیا گیا ہے کرنٹک کی آئی آر ایس آفیسر کے نندینی نے لسٹ میں اپنے نام کو سب سے اونچائی پر لایا ہے جبکہ پہلی بار جمہو کشمیر کے طالب علموں نے یوپی ایسی کے ان امتحانات میں شرکت کی اور وہاں کے بلال مہیتن بھٹ نے دسوے نمبر پر اپنے ریاست کا نام روشن کیا ہے بھارت کے ہائی کمیشن نے چٹگانگ کے ڈپٹی کمیشنر کو بھارت کی امداد آج حوالے کر دی ہے یہ امداد توفان مورا کے متاثرین میں تقسیم کی جانے والی ہے خاص طور پر بنگلہ دیش کے سمندری علاقے کے متاثر مچھیروں کی راحت کے لیے یہ بھیجی گئی ہے میزرم میں بھی توفان مورا نے کافی تباہیاں مچائی ہیں کئی مکانات متاثر ہوئے جبکہ منیپور سے بھی ایسی ہی شکایتیں موصل ہوئی ہیں انڈین نیوی نے فوری حرکت میں آ کر وہاں پر کم از کم تینتیس لوگوں کو بچایا ہے 2017 کی چیمپینس ٹرافی کا میچ آج سے لندن میں شروع ہو گیا ہے پہلے مقابلے میں لندن کا سامنا بنگلہ دیش سے ہوگا ہسٹورین رام چندر گوہا نے بی سی سی آئی کے ایڈنسٹریٹر سے اپنا استفعہ اب پیش کر دیا ہے کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ نے انہیں اس عہدے پر فائز کیا تھا شہر حدر آباد کی شہرت یافتہ پشتہ ہاؤز حلیم کی کامیابی کے بعد اونرس نے لوگوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے آج ایک مکمل فیملی ریسٹورنٹ لوگوں کے لیے سماج میں پیش کی ہے ماساب ٹینگ میں واقعے اس فیملی ریسٹورنٹ کا افتتہ تلنگانہ کے نائب وزریالہ جناب محمد علی صاحب نے کیا اس موقع پر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر لکے ملے جناب جعفر حسین میراج وقبورٹ کے چیرمن علاج محمد صلیم کے علاوہ شہر کے کئی معززین موجود تھے